دوستو آج کے اس وڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں ٹاپ ٹونٹی ایسیز ویسے ایسیز جس کی مدد سے آپ جامعہ کی جو ریسیڈنشل کوچنگ ہوئے جس میں ایسے پوچھے جائیں گے آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے آپ جانتے ہیں دوستو لاسٹ ایر وی میں نے آپ کو ٹاپ ٹونٹی ایسیز دیا تھے اور اس میں سے دو تین ایسے آگئے تھے اور آپ کو دو ایسے ہی لکھنے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہتی گولڈلین اپورچورٹی ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر مہینے پچھلے چھ مہینے س میں ہر مہینے آپ کو چار ایسے دے رہا ہوں تو جتنے بھی ایسے آپ تک میں نے دیئے ہیں ان سبھی ایسے کو اور پلس دو تین ایسے اور ایڈیشنل میں نے ایڈ کر کے کنسولیڈیٹ کر کے فیلٹر کیا ہے ٹاپ ٹونٹی ایسے آپ کے لئے یہ ایسے ریویو کیے جاتے ہیں ایکسپرٹ کی طرف سے یہ ایسے میں خود ریویو کرتا ہوں اور میری گرڈ فیلنگ اور ٹرینڈنگ ہی بتاتی ہے کہ کس طرح کے سوال جامعہ ریسیڈنشل کوچنگ حمدر ریسیڈنشل سرکل ایمیو آرسیز زکاة فونڈیشن اور ہرچ کمیٹی جیسی انسیشیوشن میں پوچھے جا سکتے ہیں اور یہ ٹاپ ٹونٹی ایسے آج میں آپ کے اس ویڈیوم دینے والا ہوں جس کی مدد سے آپ ایسے اچھا کر سکتے ہیں پیٹرنٹ ہے اور آپ کو کیسے لکھنے چاہیے تو ابھی آپ ایک سے ایک مہینے زیادہ وقت ہے بس ان سبھی ٹاپ ٹونٹی ایسے کی تیاری کر لیجے ویسے بھی ہمیں امید ہے دوستو جو پچھلے چھے منس دے رہا ہوں آپ کی تیاری ہوگی پھر بھی ایک بارہ برش اپ کر لیجے اور ویسے جو نئے جڑے ہیں ہمارے چینل پر وہ بھی ان سارے ٹاپ ٹونٹی ایسے کو دیکھ لیجے آپ کو پتا ہے کیسے لکھنا ہے کیا کرنا ہے انٹروڈکشن بارڈی اور کنکولیزن یہ ساری چیزیں فارمیٹ آپ کو پتا ہے ایسے کیسے لکھنی ہے جامیا کی ریسیڈنچل کوچنگ میں جو ایسے لکھے جاتے ہیں اس میں 400 to 500 ورڈ سے زیادہ نہیں لکھے 400 ورڈ بھی بہت ہے آپ ساڑھے 300 ورڈ بھی لکھیں گے تو کوئی پرولم نہیں ہے لیکن 400, 400, 500 تک ورڈ maximum ہے اس سے زیادہ آپ کو نہیں لکھنی ہے آپ کو ایسے بہت ہی اچھے طریقے سے لکھنی ہے آپ ڈائیگرام اس میں ڈالیے examples ڈالیے ٹھیک ہے اور جو بھی leaders تھے ان کی قرانتی کاری جو history رہی ہے اس کے بارے میں ڈالیے جو بھی typical چیز ہوتی ہے وہ ڈالا کیجئے تاکہ آپ کے جو ایسے لکھ رہے ہیں it should look very impressive جو interviewer اس کو check کریں گے تو یہ ساری چیزیں تو آپ جانتے ہیں میں نے اور بھی آپ previous video بتایا ہے کہ کیسے لکھنا ہے تو ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں اور میں پھر سے بتانی کوشش کر رہا ہوں جو بچے ایسے میں اچھا کریں گے general studies میں تو آپ کو اچھا کرنا ہی ہے آپ کو میں نے کٹھا بتا دیا تھا general studies میں اچھا کرنے کے بعد بھی کوئی guarantee نہیں کہ آپ بھی selection ہوگی لیکن selection ویسے ہی بچوں کی ہوگی جن کے ایسے ہوں گے تو general study میں اگر کم بھی number ہے لیکن آپ ایسے اچھا لکھتے ہیں اور impress کر دیتے ہیں examiner کو تو آپ کی chances 100% ہے کہ آپ کے selection ہو جائے گی ٹھیک ہے تو دوستو بہت ساری باتیں میں نے کلی چلیے میں screen پہ لے کے چلتا ہوں اور آپ کو top 20 assess دے رہا ہوں اس کو بہت بائیویل کے در بنا لیجے اور اس کی تیار کیجے اور انشاءاللہ اس میں سے کہیں نہیں کہیں آپ کو آ جائیں گے اس سے باہر نہیں آنے چاہیے کوشن جیسا مجھے لگتا ہے برحال دوستو آپ اس کی تیاری کیجے اور کوشش کیجئے کہ جلز جلز اس کو complete کیے چلیے میں آپ کو complete screen بھی لگے چلتا ہوں سو ساتھیوں سب سے پہلا essay جو ہے بہت ہی important اور interesting subject ہے وہ ہے new education policy آپ سبھی جانتے ہیں new education policy آئی ہے اور اس کے بارے میں آپ سبھی کو پتا بھی ہے آپ نے اس کی تیاری بھی کی ہوگی تو یہ بہت ہی important ہے new education policy a progressive policy with diverse challenges آپ دیکھئے new policy تو آئیے اس میں obviously کوئی چیز نیا ہوتا ہے اس میں challenges بھی ہوتے ہیں بہت ساری دشواریہ بھی ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ بہت important ہے اب دوسرے ایسے کی بات کروں گا دوستو وہ ہے the importance of online digital learning یعنی education جو online آپ جانتے ہیں covid میں lockdown میں جو ہے سارے بچے گھر سے ہی پڑھا رہے ہیں تو یہ بہت important ہو جاتا ہے the importance of online digital learning education higher education versus skill acquisition advantages and disadvantages of online online education and what is the future of online teaching education ٹھیک ہے تو online education تو چل رہی ہے ایک مجبوری ہماری ہے covid کے بیئے سے گھر میں بیٹھ کے بچو پڑھنا پڑھ رہا ہے لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں تو یہ دو چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں میں ایک چیز اور بتا رہا ہوں یہ جو میں نے لکھا ہے ایسا کوئی بلکل ڈٹو ایسا آجے گا نہیں اسی کے آسپاس رہے گا آپ یہ ماند کہ چلیے جو میں نے لکھا ایسا نہیں ہو سکتا آپ سبھی کو پتا ہے ٹھیک ہے تو اب تیسرے ایسے کی بات کرتے ہیں دوستو وہ بھی بہت important وہ ہے what are india's farmers law how government should deal with the farmers with their protest demand تو یہ جو دوستو farmers law ہے کیا ہے اور اس کے regarding ابھی بھی protest چل رہی جیسا کہ آپ سے سبھی جانتے ہیں تو جو farmers کیا demand ہے اور یہ laws ہے کیا ہے اس laws کے آنے کے بعد کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا تو overall holistically آپ کو یہ subject دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو چوتھا دوستو how the human lives are impacted by this covid 19 pandemic how we are ready to deal with this natural disaster and an emergency situation like covid and what is the role of RBI in post covid recovery بہت important بہت important دوستو last year بھی کچھ questions تھے covid سے related چونکہ covid ابھی بھی چل رہا ہے تو یہ بھی بہت بہت प्राइशन भी चल रही है banking system में काफी changes आई NPA के बार हम जानते तो यह बहुत important है चली छटा किया है agriculture second green revolution and government schemes and missions agriculture marketing APMC act and related issue and what is the minimum support price MSP WTO and subsidies यह in India details laboral issues and need for labor reforms in India यह important है privatization of public sector enterprises PSUs in India and its benefit and issues related to the privatization what is the mixed economic model यह भी बहुत important है दो चलिया हम 8 वे questions कि बात करेंगे वो है debasing vaccine strategy for India associated challenges बहुत important है हलाकि बहुत important नहीं लिकिन है आप इसको पढ़ लिजे यह भी इससे भी रिलेटर question आसकते है नवा question दो biased media is a real threat to Indian democracy is biased media wicking the roots of Indian society यह भी बहुत important आप जानते हैं अभी media क्या role चल रहा है इंडिया में किस तरह से media काम कर रही है तो इससे related question आसकता है और अब हम कालवान वैली river implication of Jammu Kashmir Recognization Act 2019 तो यह बहुत important है इसको पढ़ लीजेगा उसके बाद 11 नमर जो है दोस्तो वान निति-ायोग functioning for mission of निति-ायोग aims and objective importance SC Supreme Court judgment related to the fundamental right and basic structure of doctrine जो बारवा question दोस्तो वो है what is what is India's new social media social code check 123 बारवा question जो है दोस्तो दोस्तो वो है what is India's new social media code new rules for social media OTT platform उसके बाद है nationalism in India history and origin how to tackle moist terrorist through gender equality and who is the murder we important less important में आता है तो यह और उपर जो आपके यह है आट number यह less important है लेकिन आप इसको जरू पढ़िए यह सकता है दोस्तो अब थर्टी नमर दो Israel and Palestine conflict history wars and what is to state solution यह of individual rights and national integrity sovereignty and security यह भी बहुत important दोस्तो social media बहुत को चल रही है और अभी आप जानते है Twitter को के काफी हंगामा हो गया है तो ने लौ आया है social media को लेकि उसके बार बार मेन अब हम चलते हैं साइंस से एक और कोशन होगा इंपोर्टेंस आफ टेक्नोलजी और इट्स रोल इन डेवलप्मेंट और हुमन नमबर सेटी या या एसे नमबर सेटी नहीं तो वाट से क्रिप्टो केरेंसी क्रिप्टो केरेंसी क्या है दा इंपोर्मेंस औफ डीजिटल केरेंसी इन डीजिटल इकनोमी एंड़ अड़ फूचर आप दी मॉरेटरी सिस्टम ये बहुत इंपोर्टेंस दोस्तो क्रिप्टो केरेंसी एकनोमी से आ सकता है बहुत अच्छा कॉशन ये उसके बाद एसे नमर एक्टीन है इंड़न अग्रिकल्चर टेकनिक वाट इस गॉवर्मेंट रोल देखिए ये तो बहुत चोटा सिंटेंस लिकिसे बहुत कुछ चुपावा है तो ये बहुत इंपोर्टेंट है इंडियन एकनोमी अभी कहा जा रही है बहुत नीचे आचुकी है विल्किया नेपाल बंगलाद से नीचे तो ये इससे कोशन बन सकता है आप इसको भी देख लिएगा और लास्ट का जो है दोस्तो इसे नमर 20 वह इशू रिलेटेट टू प्रावड़ाइशन तो दोस्तो ये सारे टॉप 20 एसे जो मैंने आपको दिये है ये काफी helpful होंगे आपके लिए और आपको इन सारे एसे को देख लेना है इसकी PDF कॉपी आपको मैं टेलीग्राम पर शेर कर दूँगा ठीक है तो आप इसकी तैयारी कर लिजिए ये बहुत important है और इसी में से कहीं नी कहीं आपके एक दो एसे आजाएंगे और इसके लावा भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए आप हमारे इसेस के dependent मन रहे हैं बट मैंने suggested आपको top 20 एसेस दिए जो आप भी help कर सकता है ठीक है दोस्तो साथियों उम्मीद है कि ये दी गई 20 जो एसेस मैंने दीए है आपको समझ में आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा दोस्तो ये top 20 एसेस आप इसके तैयारी जम के किजिए बिल्कुल अब ये आपका वक्त है पूरी चीज़े आप देख लीजे इस एसे को अगर आप तैयारी करेंगे तो इसमें जनरल स्टेडिस के कोशन आपके solve हो सकते हैं क्योंकि कहीं ने कहीं ये current issues से related एसेस हैं ठीक है